سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ الیکشن نہ کرانے سے پی ڈی ایم کو زیادہ سیاسی نقصان ہوگا حکمران اتحاد کے لیے اب بھی بہتر راستہ فوری الیکشن ہے رہ گئی بات عمران خان اور تحریک انصاف کی تو خان صاحب نے جتنے جتن گرفتاری نہ دینے کے لیے کیے ہیں اس سے زیادہ سیاسی فائدہ انہیں گرفتاری دے کر ہوتا اب تو اس تحریک میں ایک خون بھی شامل ہو گیا ہے اپنے کالم میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حکمران اتحاد کی حالت کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے کہ کوئی عذر نکالا جائے انتخابات تھا کرانے کا حکومت ہی کیا اب تو حال ہی میں الیکشن کمیشن میں انتخابات ملتوی کرانے کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ اور حلقے بھی شاید یہی چاہتے ہیں یہ کہنا کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور عمران خان سمیت کئی لیڈر بشمول بلاول بھٹو مریم نواز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں ایسا خطرہ تو پاکستان جیسے ممالک میں ہمیشہ رہتا ہے مگر آج حالات دوہزار سات اور دوہزار تیرہ سے بہتر ہیں کاش ایسی رپورٹ دوہزار تیرہ کے الیکشن کے وقت آتی جب تین بڑی جماعتیں پی 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 این پی اور اینکیم کو طالبان نے ٹارگٹ کیا اور ان کے کئی رہنمہ شہید بھی ہوئے نا الیکشن ملتوی ہوا نا فوج طلب کی گئے اور انتخابات ہو گئے مزارباس کا کہنا ہے کہ بات یہی تک رہتی تو سامن میں آتی مگر مریم نواز کا یہ مطالبہ کے پہلے انصاف پھر انتخاب نے جنرل زیادہ کے دور میں پہلے احتضاب پھر انتخاب کی یاد تازہ کر دی احسن اقبال صاحب پہلے مردم شماری پھر حلقہ مندیاں پھر الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور اب وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کے لیے پیسے دستیاب نہیں اس سارے عذر اور مطالبات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری بڑی اور تجربہ کار جماعتیں جن کی ماضی کی جدو جہد تاریخ کا حصہ ہے اس وقت الیکشن سے خوف زدہ ہیں اور جس کی وجہ عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت میں خود ان کا کم پاکستان دیموکریٹک مومنٹ کی جماعتوں اور مسلم نیک نون پی 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 این پی اور جے یو آئی فے کا زیادہ عمل دخل ہے اس گیارہ ماہ کی حکمرانی نے پی ٹی آئی کے گرتے ہوئے گراف کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جو سیٹے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کے ٹوکرے میں کراچی اور دیگر شہروں سے ان کے حق میں ڈالی گئی تھی وہاں سے اب وہ باعسانی جیترے کی پوزیشن میں آگئے ہیں مزراباس کہتے ہیں کہ اب سابق صدر عاصف علی زرداری کپتان کو سیاستدان مانے یا نہ مانے اس وقت تو سیاست اس کے گرد گھومتی نظر آ رہی ہے یہی بات اسی کی دہائی میں میاں نواز شریف کے بارے میں بھی کہی جاتی تھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں پی 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 کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک عددار سے ملاقات ہوئی اس کا کہنا تھا کہ پنجاب میں دوہزار تیرہ کے بعد سے پی 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 کا بڑا لیڈر پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے کیونکہ وہ تو جوان ہی مسلم نیگ نون اور شریفوں کے خلاف بات کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے ہوا ہے یہی حال مسلم نیگ کا بھی ہے انہیں عمران خان کی گھن گرج خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے خلاف پسند آئی اور ہمارا ان سے قریب ہونا اچھا نہیں لگا عمران کے ساتھ اس وقت تین طرح کا ووٹر ہے ایک وہ جسے عمران کا فین کلب یا برگر کلاس کہا جاتا ہے دوسرا وہ جس نے گیارہ ماہ میں سڑکوں پر رہ کر دھر نے لانگ مارچ میں حصہ لے کر اور جیلوں میں جا کر ثابت قدمی کا ثبوت دیا اور تیسرا وہ جو عمران کو اب بھی شریفوں اور زرداری سے بہتر متبادل سمجھتا ہے چند سال سے جو نیا ووٹر آیا ہے اس کی اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ نظر آتی ہے دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں خاص طور پر الیکشن میں مسلم نیگ کا گراف خاصی حد تک برقرار رہا تھا باوجود تمام تر ایجنسیوں کے کھیل کے مگر اب جبکہ خود اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے خوش نہیں تو اس کا گراف اوپر گیا جس میں ان گیارہ ماہ کی بدترین حکومتی کارکردگی کا خاصا عمل دخل ہے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لینے کے بجائے الیکشن کو ملتوی کرانے کے حکمت عملی اور غیر ضروری طور پر عمران اور پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی بھرمار نے عمران کو کم اور حکمران جماعتوں کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے مزارباس کا کہنا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں ورنہ کچھ اور نہیں تو مسلم لیگ نون اور پی 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 معاشی نہیں تو انسانی حقوق اور سیاسی اور شہری آزادی کی بہتر مثال قائم کر سکتے تھے جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت نے کیا وہ ان گیارہ ماہ میں نہ ہوتا مگر یہاں تو پی کا پیمرہ اور بغاوت کے مقدمات کا جو بے دریغ استعمال ہوا اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہر حکمران کو سیاست کا وہی انگریزوں والا انداز پسند ہے یعنی اپنے مخالفین پر زور زمردستی اور کالے قوانین کا استعمال آخر میں مزارباس کہتے ہیں کہ توشہ خانہ نے تمام حکمرانوں کو ایک ہی صف میں لا کر کڑا کیا ہے کاش کوئی تو ہوتا جس کا نام اس میں نہ آتا یہاں تو لگتا ہے میرا توشہ میری مرضی اور کچھ نہیں تو اپنے پڑوسی ملک کے وزیر آزم نیرندر موڈی سے ہی کچھ سبق سیکھ لیتے جس نے کوئی تحفہ اپنے پاس نہ رکھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی